بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم حمد الساد سعودی ریبیہ سے دوستو اور پہرے بھائیوں یہ ویڈیو پاکستانی سپیشل بھائیوں کے لیے مبنا رہا ہوں جو کہ مالی کا کام کرتے ہیں پاکستان کے اندر مالی اتنی سیلری لیتا ہے کہ جتنا ایک عام بننے کا بجلی کا بل لائجاتا ہے تو میں آپ کو سعودی ریبیہ کے اندر مالی کی سیلری بتاؤں گا تو آپ پھران ہو جائیں گے اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سعودی لوگ ماشاءاللہ اتنے اچھی بھی ملتے ہیں جو ہمارے پاکستانیوں کہتے ہیں کہ ہم آپ کو فری ویزا دیتے ہیں اور آپ کا کوئی اپنا کوئی دوست ہے بھائیت ہے اس کو یہاں پر بلوالیں وہ یہاں پر آ کر کام کرے گا اس کو ہزار ریال یا بھارہنس ریال یا چھوڑہنس ریال تک سیلری ملتی ہے تو آپ تو میں ریٹ بتاتا ہوں کہ آج کل کی دنوں میں ایک ریال ہو تو 74 سے 75 پہ بنتے ہیں گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں ایک ریال کا ریٹ ہے سعودی ریال کا ریٹ آج کل کیا ہے یہ گوگل پر آپ سرچ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا لیکن الحمدللہ الحمدللہ سعودی ریبیہ کندر مالی جو مالی کا کام کرنے والے بھائی ہیں نہ تو اس میں کام سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے نہ زیادہ کوئی پریشانی ہوتی ہے آپ ازیلی آ کر سکون سے یہاں پر کام کر سکتے ہیں اپنے کفیل کے ساتھ جو کہ آپ کو بارہ سو ریال سے لے کر چھوزہ سو ریال سیلری ملتی ہے اور آپ کو کھانا کئی ایسے کفیل ہوتے ہیں جو سعودی ہوتے ہیں جو اپنی جیب سے مطلب کھانا دیتے ہیں اس کے پیسے دیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ آپ کھانا اسی سیلری میں سے آپ نے خود دکھانا ہے سیلری آپ کو دیتے ہیں بارہ سو ریال دے گئی ہیں چھوزہ سو دیں گے پیشل میرا یہ ویڈیو بنانے کا آج کا یہ مقصد ہے کہ پیارے بھائیو ہم دوست اور پیارے بھائی آپ کے یہاں پر کھاتے ہیں لہم دلیلہ آپ کے رشتے دار یہاں پر موجود ہیں سفدری بیک اندر تو آپ پاکستان کے اندر کس طریقے سے اپنے حالات کو سروائیو کر رہے ہیں اپنی فیملی کو کس طریقے چلا رہے ہیں یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا صرف آپ کو دیکھا جاتا ہے باقی آپ کا کوئی حال ہے وال نہیں کو دیکھنے والا کو اس کو سمجھنے والا نہیں ہے اس دور کے اندر ہر کوئی اپنی باغ دور میں لگا ہوا ہے خود امیر ہونے کے چکر میں خود پیسے جمع کرنے کے چکر میں دو کھاتا ہے روٹیاں اور دو جمع کرنے کے چکر میں لیکن میں پیارے بھائی آپ کو یہاں پر کہتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئیں الحمدللہ آپ اچھے خاصے پیسے کمائیں گے بارہ سو ریال کو ضرح آپ لگا کر دیکھیں یہ بیری کا درخت ہے اس کے پاس میں آج ویڈیو کھڑا وگر بنا رہا ہوں کہ ہمارے بھائیوں کو پتا چلنے چاہیے کہ یہاں پر مالی کا کام بھی بہت اچھا ہے بہت ہی زبردست ہے ایک تو کفیلی کے ساتھ کام کرنا تو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی عموما ہمارے پاکستان کے اندر ایک جو فیملی کو چلانے والا بندہ ہے چار سے پانچ افراد کو وہ مالی کا کام نہیں کر سکتا کیونکہ مالی کے کام میں سیل بھی کتنے ملتی ہوگی پچیس سزار ملتی ہوگی زیادہ سے زیادہ تریس سزار ملتی ہوگی اس سے زیادہ سیل بھی نہیں ملتی اسی میں سے وہ تین ٹائم کا کھانا کھاتا ہے وہ شاید پندرہ دن کے اپنی فیملی کے پاس جاتا ہے یا بیس دن کے بعد فیملی کے پاس جاتا ہے یہاں پر آپ آتے ہیں سوڈی ریبیا کے اندر سالوں بار جاتے ہیں لیکن الحمدللہ اچھے خاصے پیسے جمع کر سکتے ہیں مالی کا آپ اپنے قریبی حساب لگا کر دیکھیں کہ وہ اپنا گھر بڑ اچھے طریقے سے بنا سکتا ہے اپنی فیملی کو اچھے طریقے سے چلا سکتا ہے جس طریقے ایک ساتھ والے ہم سائیڈوں پرائیوٹ سکول کے اندر اپنی اچھی بچوں کو تلیم دلوا رہے ہیں تو کیا مالی بھی اپنی اسی طریقے سے تلیم دلوا سکتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی جن مالی سعودی ریبیہ کے اندر آ کر کام کرے گا تو اپنے بچوں کو بڑے اچھے طریقے سے تلیم دلوا سکتا ہے اور خود بھی بڑی اچھی زندگی گزار سکتا ہے تو میرا یہ آج کا ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ سعودی ریبیہ کے اندر آؤ ما شیاللہ الحمدللہ بہت اچھی زندگی یہاں پر گدرتی ہے اور آپ اپنی فیملی کو بڑے اچھے طریقے سے چلا سکتے ہو باقی پہرے بھائیو آپ کی اپنی سوچ ہے آپ کی اپنی مرضی ہے آپ تیس ہزار میں کرو پچیس ہزار میں کرو وہ آپ کی سوچ ہے لیکن میرا یہ مقصد ہے کہ ہم سب پاکستانیوں کو ضرور نکلنے چاہیے جو آج کل کی ینگ جنریشن ہے نا وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان سے نکلیں کیونکہ پاکستان کے اندر منگیہی بہت تیز ہو رہی ہے بڑی جلدی جلدی سے جلدی منگیہی ہو رہی ہے جس طریقے بجلی جانے کا پتہ نہیں چلتا کس وقت بجلی چلی جائے گی اسی طریقے منگیہی کبھی پتہ نہیں چلے گا کل کل سورج ہے وہ کتنی منگیہی کے ساتھ آئے گا تو اس لئے میں اپنے بھائیوں کو یہی ریکمنٹ کروں گا اور پاکستانیوں کو کہ اگر اپنی فیملی کو اچھی زندگی دینا چاہتے ہو اچھے طریقے سے گزارنا چاہتے ہو اپنی لائف بہتر کرنا چاہتے ہو تو آپ کو سعودی ریبی آنا چاہیے میں اپنے بھائیوں کو یہ ریکمنٹ کروں گا آپ سعودی ریبی آؤ یہاں پر مالی کا کام ایک تو نہ تو کام سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے نہ کوئی پریشان نہیں ہوتی ہے اس کام میں آگے سکون سے آپ ایک ودن بھی زیانہ نہیں اٹھانا ہوتا ہو سکتے آپ کہیں جی میری کوئی کچھ چیز فیکچر ہے تو میں یہ کام نہیں کر سکتا یہ کام بہت ہی آسان ہے جس طریقے آپ اپنے ملک کے اندر بھوٹوں کو کام کرتے ہیں اسی طریقے سیم یہاں پر سعودی ریبیہ کے اندر بھی ہوتا ہے تو یہاں پر کوئی چیز علیدہ نہیں ہوتی آپ کو ہر چیز پروائیڈ کی جاتی ہے آپ اپنے ملک سے بہتر زندگی یہاں پر گزاریں گے باقی میرا مقصد یہی ہے میرا یہ مشن بھی یہی ہے کہ ہم پاکستانیوں کو دوسری کنٹری کنٹر نکلنا چاہیے باقی آپ کیا کہتے ہیں مجھے ضرور رکمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ایسی کوئی بھی انفرمیشن نہیں دیتا کہ آپ دوسری کنٹری کنٹری کنٹر آؤ آپ اگر آپ کی حالات اچھی نہیں ہے تو آپ کو دوسری کنٹری کنٹر نکلنا چاہیے آپ کو حجرت کرنے چاہیے ضروری نہیں آپ تیس سہ ہزار میں ہی ساری زندگی گزار دو گے سوچو گے میں نے بیس سال کی زندگی گزار دی تیس ہزار پاکستانی پیسوں میں میں اپنے دیکھتا تھا میں اپنے گاؤں کے اندر ایک بدرگ تھے وہ جو پچیس ہزار میں سارہ دن گاؤں سے صبح جاتے تھے اور شام کو واپس سیکل سے آتے تھے اور ساری زندگی انہوں نے یہی کام کیا ساری زندگی میں نے اپنے بچپن سے لے کر مطلب میں دس بارہن سال تھے مجھے سعودیری پی ایک اندر ہو چکے ہیں ایک ہی فیکٹری میں جاتے تھے اور پچیس سے تیس ہزار پاکستانی پیارے تھے ساری زندگی انہوں نے اسی میں گزار دی جب سیکل نہیں چلا سکتے تھے مجبور ہو چکے تھے گھر بیٹھنے پر آ چکے تھے اتنی سانس پھول جاتی تھی کہ ان سے بولا نہیں جاتا تھا بیمار اتنی ہو چکے تھے پھر آخر کارون انہیں بکریاں رکھنے گاؤں میں دو چر بکریاں لے کر گھومہ کرتے تھے بزرگ اتنی ہو چکے تھے اور سوچ کیا تھی کہ صرف ہم نے صرف پچیس تیس ہزاریں کمانے اس سے زیادہ پیسے نہیں کمانے ہیں صرف جب تک آپ اپنی سوچنے بدلیں گے آپ آگے کبھی نہیں نکل سکتے تو میں اپنے بھائیوں کو یہی ریکمنٹ کروں گا آپ ایک بار مشکل میں ضرور پڑھ سکتے ہو تخلیف ضرور آ سکتے ہیں اپنی قیمتے چیزیں ضرور بھیج سکتے ہو تو پھر آپ سعودی ریبیہ کندرہ ہوگے تو آپ کی حالات زندگی بہتر ہو سکتی ہے اور یہاں پر ایک تو آپ کو عمرے کی سہولت بھی ملتی ہے الحمدللہ آپ یہاں پر عمرہ بھی کر سکتے ہیں ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی ہی مد دیتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کو بھی یہاں پر لاسکتے ہیں میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں پیارے بھائیوں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان کے اندر پینتی سے چالیز آرک مارا تھا کہ میں یہاں پر خود عمرے کر سکتا تھا یہاں اپنی فیملی کروا سکتا تھا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اور نہ میں شہد کروا سکتا لیکن اللہ تعالیٰ نے لکھا ہی ایسے تھا تو میں الحمدللہ آج خود بھی عمرے سترہ اٹھرہ یا بیس تقریبا کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور حج بھی اکبری کر چکا ہوں اور اپنی فیملی کو بھی کروا چکا ہوں بائیوں کو بھی بلوا چکا ہوں اور ماں باپ کو بھی اپنی گھر والی کو بھی دوور بلوا چکا ہوں یہ صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں سعودی ریویق اندر موجود ہوں محنت کرتا ہے جو بندہ تو کبھی یہاں پر بھوکا نہیں مرتا آپ اپنی کنٹری کے اندر پچیس تیس ہزار میں ساری زندگی گزار دیں گے آپ اپنا کل بہتر نہیں کر سکیں گے اگر کل بہتر کرنا ہے تو ضرور سعودی ریوی بھی آؤ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگر آپ ہماری چینل پر نہیں دی چینل کو ضرور سسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ